حضراتِ گرامی برادرانِ ملتِ اسلامیہ میں آپ حضرات کو بتاؤں بہت ضروری بات آپ تک پہنچاؤں اور یہ بات بہت مشہور ہے بہرحال میں نے بیان کی ہے اور پھر جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس بات کو دوبارہ بیان کریں تو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت چھوٹی عمر کے ایک صحابی رسول ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹی عمر کے وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار سے بارحال یہ حدیثِ پاک سات مرتبہ سنی ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار سے میں نے سات مرتبہ یہ حدیثِ پاک سنی ہے سرکار بار بار اس حدیثِ پاک کو بیان کرتے تھے وہ حدیثِ پاک کونسی ہے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اب آپ حضرات سوچیں کہ جب حضرتِ عبداللہ ابن عمر نے سات مرتبہ سنی ہے تو بڑے بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اتنی مرتبہ سنی ہے تو بڑے بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید ابن ابی وقع سعید ابن عزید کے لوگوں نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی وہ حدیث پاک کونسیت سنے سرکار بیان کیا کرتے تھے اور سرکار بار بار بیان کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو زناکار تھا رات و دین زنا کیا کرتا تھا گناہ کرتا تھا ترہ ترہ کے فعل بد میں مقتلا رہا کرتا تھا لوگوں کو حق مارا کرتا تھا اور بہت بڑا زانی تھا اتنا بڑا زانی کہ اس کے بستر پر ہر رات ایک نئی لڑکی آیا کرتی تھی اتنا بڑا زانی تھا فہش لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا عوارہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے اشارت فرمایا اور سرکار اس حدیث کو بہت بیان کیا کرتے تھے سرکار اس حدیث پاک کو بارحال سناتے رہتے تھے ایک مرتبہ سرکار نے اشارت فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات و دن زنا کیا کرتا تھا رات و دن گناہ کیا کرتا تھا وہ گناہ کونسا تھا اللہ اللہ اس کے بستر پر ہر رات ایک نئی لڑکی آیا کرتی تھی زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو وہ لڑکیوں کو دعوتیں زنا دیا کرتا تھا ایک دن وہ اپنے محل سے باہر نکلا اللہ اللہ اپنے محل سے باہر نکلا محل سے باہر نکلنا تھا اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو مجبور ہے ایک لڑکی ہے جو پریشان ہے ایک لڑکی ہے جو جارو کتار رو رہی ہے ایک لڑکی ہے جو گھبرا رہی ہے ایک لڑکی ہے لوگوں سے کھانے کو مانگ رہی ہے ایک لڑکی ہے لوگوں سے پہننے کو مانگ رہی ہے تجھ کو کیا چیز کی ضرورت ہے تجھ کو کیا چاہیے اس لڑکی نے کہا مجھے کھانے کو چاہیے مجھے پینے کو چاہیے مجھے پہننے کو چاہیے اے لوگو اس نے سوچا موقع اچھا ہے اس نے سوچا بات اچھی ہے اس نے سوچا وقت اچھا ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ محکالہ کیا جائے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زنا کر لیا گیا جب اس نے اتنا سوچا اس لڑکی کے پاس گیا اس لڑکی کے پاس جانے کے بعد کا لڑکی تجھ کو کتنے روپے چاہیے اس نے کہا تو مجھے کتنے بھی روپے دے دے جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے جس سے میرا خرچ چل جائے اللہ اللہ پیارے کان کھول کر سنو جب لڑکی نے اتنا کہا اس نے ساید ساٹھ سونے کے سکھیا ساٹھ درم کسی کتاب میں ساٹھ درم آیا ہے کسی کتاب میں ساٹھ سونے کے سکھیا آئے ہیں اس نے اس لڑکی کو دیے اور جب اس لڑکی کو دیے لڑکی نے وہ سونے کے سکھ کے لیے اس نے اس لڑکی سے کہا اور آپ کے ایک بات بتا دوں انسان احسان کا مندہ ہوتا ہے اگر اس پر کوئی احسان کر دے تو انسان اس کے احسان کے نیچے دب جاتا ہے انسان اس کا احسان اتارنے کیلئے احسان کا بدلہ چکانے کیلئے احسان کی عباس کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس نے اس لڑکی سے کہا تم میرے محل میں چل میرے محل میں پانچ منٹ کے لیے چل میں تُس سے کچھ نہیں کر باؤں گا تُس سے پیسے نہیں چاہیے تُس سے دوبارہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے تُو مجھے روپیے مت دے تُو میرے ساتھ محل میں چل لڑکی جب محل میں گئی اللہ اکبر کبیرہ لڑکی کا محل میں جانا تھا اس نے کھل کی دربازے بند کر دیئے محل میں اندھیرہ ہو گیا اللہ اللہ لڑکی متقی تھی لڑکی پریزگار تھی لڑکی عبادت گزار تھی جب محل میں اندھیرہ ہوا اس نے یہ لڑکی کی طرف بڑھا یہ لڑکی کے پاس میں بیٹا ہوا تھا یہ لڑکی کی طرف بڑھا جب لڑکی کی طرف بڑھا لڑکی در گئی لڑکی گھبرا گئی اللہ اب کیا ہونے والا ہے پربردگار اب کیا ہوگا اللہ کو یاد کرنے لگی لڑکی نے اس شخص سے کہا اے انسان اے ناتوہ انسان اے نادان انسان اے گناہگار انسان اے زانی انسان تو کیا کرنا چاہتا ہے اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تُس سے کچھ نہیں کرنا چاہتا بس 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 تُو میرے ساتھ زنا کر لے میرے ساتھ نوکالا کر لے میرے ساتھ زنا کر لے اس لڑکی نے کہا اے نادان میں نے اپنے کبھی اپنے وجود کو کبھی ناپاک نہیں ہونے دیا میں نے اپنے جسم کو کبھی ناپاک نہیں ہونے دیا اے نادان انسان اے ناتوا انسان میں نے کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا اے ناتوا انسان میں نے کبھی گناہ نہیں کیا نادان انسان میں نے کبھی زنا نہیں کیا میں تیرے ساتھ مکالا نہیں کر سکتی میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتی اس نے اس لڑکی سے کہا لڑکی کون سے زمانے میں جی رہی ہے تجھ کو کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا کپلے دینے والا کوئی نہیں تھا تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تیرا ساتھ میں نے دیا تجھ کو کپلے میں نے پہنائے تجھ کو کھانا میں نے کھلایا اے لڑکی کان کھول کر سن لے اس دنیا پر مجھ جا دنیا بے وفا ہے دنیا میں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا ساتھ دے گا دنیا میں کوئی تیرا تو میں دوں گا اگر تُو نے میرے ساتھ دینا کر لیا اگر تُو نے میرے ساتھ مو کالا کر لیا تو میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا کہ اس دولت کو تُو بھی کھائے گی آنے والی تیری نسلے بھی کھائیں گے وہ لوگ جو چند روپیے کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں وہ لوگ جو چند روپیے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں ان ضمیر فروشوں سے کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر سن لو اس لڑکی سے جب اس نے زنا کرنے کے لیے کہا لڑکی ڈر گئی لڑکی رونے لگی لڑکی نے کہا نادان خبردار تُو نے کھڑ کی دروازے بند کیوں کیے اس نے کہا میں نے کھڑ کی دروازے اس لیے بند کیے ہیں جب تُو سے زنا کروں گا کوئی دیکھے گا نہیں اس میں تیری بھی بے عزت ہی نہیں ہوگی میری بھی بے عزت ہی نہیں ہوگی لڑکی نے کہا نادان کان کھول کر سن لے تُو محل کے تو کھڑ کی دروازے بند کر سکتا ہے جو فاصلہ ہے وہ بند کر سکتا ہے تو محل میں تو اندھیرہ کر سکتا ہے تو اپنے مکان میں تو اندھیرہ کر سکتا ہے تو اپنے بنگلے میں تو اندھیرہ کر سکتا ہے لیکن نادان سن اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے پربردگار اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی بند نہیں کر سکتا اسے پربردگار کے علاوہ کوئی بند نہیں کر سکتا لہذا تو مجھے دانے دے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے پربردگار سے ڈر اتنا کہنا تھا لڑکی کا جب لڑکی نے اتنا کہا یہ ڈر گیا اس سے اللہ کا خوف یاد آیا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر کسی نے گناہ کا قصد کیا اور وہ گناہ کی طرف بڑھا اس کو اللہ کا خوف یاد آیا اس کو اللہ کا ڈر یاد آیا تو پربردگار کے در سے اگر وہ اس گناہ سے رک گیا اور گناہوں سے توبہ کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے پربردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور یہ زنا سے رکا اس نے اس لڑکی سے کہا لڑکی تو جا تو جا تو محل سے نکل جا لڑکی محل سے نکل گئی اللہ اللہ جب لڑکی محل سے گئی ادھر لڑکی کا محل سے قدم باہر رکھنا تھا ادھر لڑکی نے محل سے باہر قدم رکھا ہی تھا جیسے ہی لڑکی نے محل کے دروازے سے اپنا قدم رکھا ادھر اسرائیل علیہ السلام آگئے اس کی روح قبض کر لی اس کی روح پرواز کر گئی اس کو موت آگئی ہم مجھے بتاؤ اگر لڑکی رک جاتی تو اس کو زنا کی حالت میں موت آگئی اگر لڑکی رک جاتی اس کو زنا کی حالت میں موت آگئی ہم مجھے بتاؤ جو لوگ زنا کرتے ہیں اگر تمہیں زنا کی حالت میں موت آگئی جو لوگ چوریاں کرتے ہیں اگر تمہیں چوری کی حالت میں موت آگئی تم بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا اگر لڑکی رکڈاتی اس کی یہ زنا کر بیٹھتا اس کو زنا کی حالت میں اور نباکی کی حالت میں نجس کی حالت میں موت آتی اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی قبر بھی برباد ہو جاتی میدان محصر بھی برباد ہو جاتی اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی جب اس کا انتقال ہوا بادشاہ تھا مالدار تھا امیر تھا آگ کی طرح بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلان شخص کا انتقال ہو گیا چلو اس کو دیکھنے چلو لوگ اس کو دیکھنے آئے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بہت بڑا زانی تھا بہت بڑا گنے گار تھا اس کے جنازے میں مت جاؤ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے ٹھہرو جب اتنا سوچا اللہ اللہ لوگوں نے اتنا سنا چلو اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں چلو اس کے جنازے میں چلا جائے لوگ اس کے جنازے میں آئے جب لوگ اس کے جنازے میں آئے اب سنو اگر گناہ گار مرے اگر زانی مرے اگر زناکار مرے اگر خطاکار مرے اگر گناہ کرنے والا مرے جوہ کھرنے والا مرے غیبت کرنے والا مرے چغل خوری کرنے والا مرے برائی کرنے والا مرے تو اس کا چہرہ گناہوں سے سیاہ ہو جائے اس کا چہرہ گناہوں سے کالا ہو جائے اللہ اللہ اس کے چہرے پر نحوصت برسے اس کے چہرے پر نحوصت برسے علامت زنا نظر آئیں علامت گناہ نظر آئیں علامت نجس نظر آئیں علامت ناپاکی نظر آئیں ناپاکی کی علامت اس کے چہرے پر نظر آئیں اس کا چہرہ کالا ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ لیکن وہ کیسا زانی تھا کیسا گناہ گار تھا کیسا خطاکار تھا کیسا زناکار تھا اس کا چہرہ گناہوں سے کالا نہیں تھا اس کا چہرہ گناہوں سے سیاہ نہیں تھا اس کا چہرہ گناہوں سے نیلا نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ تو نور کی طرح چمک رہا تھا اس کا چہرہ تو نور سے دمک رہا تھا اللہ اللہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے اللہ اللہ جب لوگ اس کے پاس آئے لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے اور اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اس کفل نے پربردگار سے پربردگار کے در سے ایک گناہ سے رکا پربردگار کے خوف سے ایک گناہ سے رکا مولا تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں عالی مقام عطا کر دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر اللہ کے خوف سے اللہ کی درد سے گناہوں سے توبہ کر لو پربردگار جنتی بھی بنا دیتا ہے